بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہیں آلو کے پکوڑے بہتی کرسپی اور بہتی مزدار یہ بن کے تیار ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیں اسے بناتے ہیں اس کے لئے ہمیں آلو لینا ہے اسے چھیل کر ساف کر لیں اور پھر اسے ہمیں ایک سلائسر کی مدد سے اس طرح سلائس میں کاٹ لینا ہے آپ چاہیں تو چاکو کی مدد سے بھی اسے کاٹا جا سکتا ہے تو ہمیں اس طرح اسے پتلے سلائسز میں کاٹ لینا ہے اب یہاں ہم لیں گے بیسن یہ دیڑ کپ لیا ہے ہم نے بیسن کو لے کر چھان لیں چھاننے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جتنی بھی گھٹلیاں وغیرہ ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں اور جب ہم اس کا بیٹر بنائیں گے تو وہ گھٹلیاں اس میں نہیں ہوں گے لمس کے بغیر بنے گا وہ اور ہمارا بیٹر بہت اچھا بن کے تیار ہوگا تو ہمیشہ جب بھی بیسن لیں اسے اس طرح چھان کے لیں یہاں ہم نے بیسن کو چھان لیا اب اس میں ہم کچھ مسائلیں ملائیں گے سب سے پہلے تو ہمیں اس میں ملانا ہے بیکنگ پورڈر یہ ہم نے ایک ٹی سپون لیا ہے بیکنگ پورڈر ملانے کے بعد اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے حضب زائقہ نمک ڈالیں اور پھر اس میں لالمش پورڈر جائے گا ایک ٹی سپون اور پھر اس میں ہم حلدی پورڈر ڈالیں گے آدھا ٹی سپون زیرہ ثابت لیں اور یہ ہمیں ایک ٹی سپون لینا ہے اجوائن اس میں ڈالیں گے ہم یہ بھی ایک ٹی سپون لے لیں اور اس میں ملا دیں تمام مسائلوں کو بیسن کے ساتھ اچھی طرح ہمیں ملا دینا ہے کسی وسک کی مدد سے آپ اسے اچھی طرح ملا لیں تاکہ بیسن میں یہ اچھی طرح بکس ہو جائے اس میں ہم ہری مرچیں ڈالیں گے تو تھوڑی ہری مرچیں کٹ لیں بارک اور وہ ڈالنے ہر دھنیاں جو ہے بارک کٹ کے ہمیں اس میں ملا دینا ہے تمام مسائلوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہمیں اسے بیٹر کی طرح بنانا ہے تو شروع میں جو ہے ایک ساتھ پانی نہیں ڈالیں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا بیٹر پتلا ہو سکتا ہے تو تھوڑا تھوڑا ہم پانی ڈال کے اسے مکس کرتے جائیں گے اور پھر جو ہے ہمیں جو بیٹر تیار کرنا ہے وہ بہت زیادہ گھاڑا نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ ابھی گھاڑا ہے اس میں ہم مزید پانی ڈالیں گے بیٹر اتنا پتلا ہو کہ بس آلو میں جو ہے اس کی ایک پتلی سی لیئر چڑھنی چاہیے تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بیٹر کتنا پتلا ہونا چاہیے یہ دیکھیں گر رہا ہے تو تمام بیسن میں یہ مکس ہوتا جا رہا ہے یعنی کہ ایک جگہ اکھٹا نہیں ہو رہا گرنے کے بعد یہ مکس ہو جا رہا ہے بیسن میں اتنا پتلا ہمیں بیٹر چاہیے یہ ہم نے آلو کو پانی میں ڈبو کر رکھ دیا تھا تاکہ یہ کالے نہ ہو تو اگر آپ کو کچھ دیر آلو کو رکھنا ہو کٹنے کے بعد تو آپ پانی میں بھگو کر رکھیں پانی بھی بھگونے سے اکالے نہیں پڑتے اب ہم اسے نکال لیں گے کسی پلیٹ میں اور یہ ہمارا بیٹر تیار ہے ایک آلو کا سلائس لیں اسے بیٹر میں ڈپ کریں ڈپ کر کے سے بیٹر سے نکالیں اور پھر ہم اسے گرم تیل میں ڈالتے جائیں گے تیل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا میڈیم ٹو لو فلیم پر ہمیں تھوڑا ہی گرم کرنا ہے تو زیادہ گرم کرنے سے کیا ہوگا کہ ہماری جو پکوڑیں ہیں وہ جاتے ہی جل جائیں گے تو اتنا گرم کریں سے کہ جب ہم اس میں اپنے پکوڑیں ڈالیں تو وہ نیچے ڈالنے کے بعد ہی تھوڑے سے تھوڑی دیر میں اوپر آ جائیں اتنا گرم ہونا چاہیے ہمارا تیل تو یہاں ہم ایک ایک کر کے پین کی گنجائش کے مطابق اس میں آلو کے پکوڑیں ڈالتے جائیں گے کچھ دیر آپ میڈیم ٹو لو فلیم پر اسے پکنے دیں پھر اسے پلٹ لیں دونوں طرف سے ہمیں گولڈن کرنا ہے تو یہ دیکھیں کتنے کرسپی بن رہے ہیں ہمارے پکوڑیں اور کتنے پھولے پھولے نظر آ رہے ہیں آپ کو تو کتنے پرفیکٹ بن رہے ہیں بہت جلدی اسے تلنے کی کوشش نہیں کریں اسے کیا ہوگا کہ آلو کچھے رہ جائیں گے اور اس کی جو اپری سطح ہے وہ کالی ہو جائے گی تو میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی ہمیں اسے آہستہ آہستہ تلنا ہے دونوں طرف سے یہ جب گولڈن ہو گئے تو ہم نے اسے چھلنی سے چھان کے نکال لیا ہے اب اسی طرح ہم باقی تمام آلو کے سلائسز کو بیسن کے بیٹر میں ڈپ کر کر کے گرم تیل میں ڈال دے جائیں گے ایک طرف سے جب یہ تھوڑے پک جائیں گے تو پھر ہم انہیں پلٹ دیں گے تو آہستہ آہستہ سے پکنے دیں ایک ساتھ بہت سارے آلو پین میں نہیں ڈالیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں چھپک جاتے ہیں تو پین کے گنجائش کے مطابق ہی اس میں آلو کے سلائسز ڈالیں بیٹر میں ڈپ کر کے ایک طرف سے گولڈن ہو گئے تو اسے پلٹ دیں دوسری طرف سے بھی گولڈن کر کے ہم اس نے نکال لیں گے تیل سچی طرح چھان کر اور پھر انہیں نکال لیں کسی کچن ٹاول پہ تاکہ جو ایکسٹر تیل ہو اس میں کچن ٹاول میں جذب ہو جائے تو یہ لیجے تمام آلو جو ہے ہمارے گولڈن براؤن ہو گئے تو ہم انہیں نکال لیں گے چند چیزوں کو آپ مدنظر رکھیں دو یہ آلو کے پکوڑے بہت اچھے بنتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کا بیٹر آپ پرفیکٹ بنائیں دوسرا یہ کہ تیل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہمارے آلو جو ہیں وہ اندر تک پکیں اسے ہم پیش کر سکتے ہیں چٹنیوں کے ساتھ تو کسی بھی چٹنی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ اب اسے پیش کریں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی پرفیکٹ یہ آلو کے پکوڑے تیار ہوئے ہیں انہیں ضرور ٹرائے کریں آپ کو آپ کی فیملی کو یہ بہت پسند آنے والے ہیں ضرور ٹرائے کریں اس ریسپی کو اور یہ ریسپی اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کی نیچے جو لائک کا بٹن ہوتا ہے اسے دبا دیں اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی سپائسی کھجور اور املی کی چٹنی یہ چٹکھارے دار چٹنی بنانے کے لئے ہمیں چند چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لئے ہم نے املی لیا ہے یہ ہے ایک سو پچیس گرام یا ہم نے کھجور کا پیسٹ لیا ہے دو سو گرام اور ہمیں چند مسالے چاہیے جس میں سونٹ ہے ایک ٹی سپون حضب زائقہ نمک ڈال لیں اور اس میں جائے گا سفیز زیرہ یہ ہم نے دو ٹیبل سپون کے برابر لیا ہے اور ثابت لال مرچیں لے لیں گے دس سے بارہ یا جتنا بھی آپ مرچیں پسند کرتے ہیں اب اس چٹنی کو بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے تو اس کا مسالہ تیار کرنا ہے مسالہ تیار کرنے کے لئے ہم نے ایک پین لیا اس میں ڈالیں گے ہم زیرہ اور ثابت لال مرچ اس کو ہم ڈرائی روست کریں گے تو آپ اسے لو فلیم پر آہستہ آہستہ روست کریں تاکہ اس میں سے ایک اچھی سے خوشبو آنے لگ جائے تو کچھ دیر میں ہی جو ہے یہ ہمارا زیرہ کیونکہ جلدی روست ہو جاتا ہے ثابت لال مرچوں کے مقابلے میں تو یہ ہمارا جو زیرہ ہے وہ اچھا خوشبو آنے لگ گئی ہے ہم اسے زیادہ کالا نہیں کرنا تو اس لئے ہم جو ہے تھوڑی دیرے سے بھوننے کے بعد جب اس کا رنگ تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا تو ہم اسے نکال لیں گے یہاں ہم نے زیرہ کو نکال لیا ہے اب صرف ثابت لال مرچوں کو ہم لو فلیم پر روست کریں گے تاکہ یہ اچھا سا روست ہو جائے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے کچھ ثابت لال مرچوں کو ہم ڈیریکٹ فلیم پر بھی روست کریں گے تو کسی بھی چھوری کی نوک میں یہ ثابت لال مرچوں کو پرو کر اس طرح آگ پر ڈیریکٹ روست کر لیں اس سے جو ہے اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے جو ہے اس طرح روست کر لیا ہے ڈیریکٹ فلیم پر یہاں ہم نے مسالے کو جو ہے گرائنڈ کر لیا ہے باری کی شفیس لیں یہاں ہمارا مسالہ تیار ہو گیا اب ہم ایک ساوس پہن لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے دیڑ کپ کے قریب پانی اور املی جو ہم نے لیا ہے ایک سو پچیس گرام وہ اس میں ڈال دیں گے املی کو اچھی طرح پانی کے ساتھ مکس کر لیں اس طرح چمچے کی مدد سے اور اب ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ اس میں ایک بوائل آ جائے اس سے کیا ہوگا کہ املی تھوڑی نرم ہو جائے گی اور پانی میں اچھی طرح حل ہو جائے گی تو یہاں پانی میں بوائل آ گیا تو ہم ایک چھلنی کی مدد سے املی کا پانی جو ہے چھان لیں گے اس کا جتنا بھی گودہ نکل سکتا ہے نکال لیں یہاں ہم نے موٹی چھلنی کا استعمال کیا ہے تو موٹی چھلنی سے یہ ہوگا کہ اس کا گودہ بھی اچھا نکل جائے گا اور ہماری جو چٹنی ہے وہ مزیدار اور کھٹی سی تیار ہوگی تو اچھی طرح ہم جو ہے چمچے کی مدد سے دباتے دے ہوئے اس کا پانی نکال لیں گے سارا اور جتنا بھی گودہ نکل سکتا ہے نکال لیں گے یہاں ہم آدھا کپ مزید پانی استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر ڈالیں املی کے اوپر تاکہ جتنی بھی کھٹاس ہے اس میں وہ سب نکل جائے تو یہاں اچھی طرح ہم نے آدھا کپ پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کر اچھی طرح دبا دبا کے املی کا سارا گودہ اور پانی نکال لیا ہے اب یہ جو بیج اور تھوڑا سا گودہ بچا ہے وہ پھیک دیں گے یہ پانی ہمارا تیار ہے اب ایک پینل لیں اس میں یہ املی کا پانی ڈالیں گے املی کا پانی ڈال کے آپ یہ خجور کا پیس اس کے اندر ڈال دیں اور خجور کا پیس ڈالنے کے بعد ہم سونٹ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں اسے ہم نے چلے پہ چڑھا دیا ہے کیونکہ ہمیں اسے پکانا ہے تو اسے چلاتے ہوئے پکائیں اور کچھ ہی دیر میں یہ ہماری املی کی چٹنی جو ہے وہ گاڑی ہونا شروع ہو جائے گی تو جلدی یہ گاڑی ہو جاتی ہے اگر آپ کو لگے کہ پانی کم ہے اور بہت زیادہ گاڑی ہو گئی ہے تو آپ مزید پانی بھی ڈال سکتے ہیں اوپر سے اور اگر آپ کو لگے کہ بہت پتلی ہے یہ چٹنی تو آپ اسے تھوڑا زیادہ پکا لیں یہاں تک کہ یہ گاڑی ہو جائے تو تقریبا ہم نے چار پانچ ہی منٹ اسے پکایا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر تو اس کا دیکھیں یہ اچھی خاصی گاڑی ہو گئی ہے تو اتنے ہی ہمیں گاڑا رکھنا ہے اسے اب اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہوا ہے وہ ڈال دیں یہ آپ جو ہے تھوڑا ہی ڈالیں پھر ہم آخر میں چک کر ڈالیں گے جتنی ہمیں مرچے چھائی ہیں اس میں تو بہت ہی سپائسی مسالہ تیار ہوا ہے اگر آپ زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو زیادہ ڈالیں کم چاہتے ہیں سپائسی تو کم ڈالیں تو یہاں ہم نے تھوڑا مسالہ بچا لیا ہے تاکہ آخر میں ہم چک کے ڈالیں گے اچھی طرح اسے مکس کر لیں یہاں جو خجور کی چٹنی ہے وہ اچھی طرح پک چکی ہے مسالہ بھی ہم نے اس میں ملا دیا ہے اس کو اتار لیں اور ایک پیالے میں ڈال دیں یہاں ہم نے چٹنی پیالے میں ڈال دیا اب اسے تھوڑا تھنڈا کر لیں اس کے بعد ہم اس میں سرکہ ڈالیں گے سرکہ ہم نے یہاں دو ٹیبل سپون لیا ہے سرکہ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا ٹیز بھی اچھا ہو جاتا ہے اور چٹنی ہماری کافی دنوں تا خراب بھی نہیں ہوگی تو یہاں ہم نے دو ٹیبل سپونز میں سرکہ ڈالا اچھی طرح اسے مکس کر لیں یہاں خجور کی جو چٹنی ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے خجور اور املی کی جو چٹنی ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے چٹ لیں گے اور اوپر سے جتنا مسالہ ہمیں مزید چاہیے وہ اس کے اوپر چھڑک لیں گے تو یہ بہترین مسالہ جو ہے وہ اس چٹنی کو بہت ہی چٹ پٹا بہت ہی سپائسی بنائے گا اور آپ اسے کھائیں گے تو کھاتے ہی رہ جائیں گے اتنے مزدار یہ بنتی ہے اور بہت ہی چٹخارے دار بنی ہے یہ اس چٹنی کو پیش کریں پکوڑوں کے ساتھ سموسوں کے ساتھ چنا چاٹ اور دہی بڑے اس چٹنی کے بغیر ادھورے ہیں تو ضرور ٹرائے کریں اس مزددار سے چٹنی کی ریسپی کو جو کہ آپ کے ہر رکھانے کو ذائقے دار اور چٹ پٹا بنا دے گی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ